اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب کی بہت بیاری فیملی کیسے ہیں آپ سب اور گھر میں سب کیسے ہیں الحمدللہ میں آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اللہ کرے آپ لوگ بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بہت ساری پیاری پیاری رحمتیں نازل فرمائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی حال میں نہیں چھوڑنا دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کیلئے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر فرشتے بھاگ کے آ جاتے ہیں ہمیں نہیں نظر آتا مگر وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کٹھے سب فیملی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں گھٹھنیاں پڑھ لیتے ہیں یا پھر کوئی بھی اللہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر فرشتے آ جاتے ہیں ان کو وہ سننا پسند اور کتنی خوشی کی بات ہے میں جب ذکر کرنے بیٹھتے ہوں میں سوچتے ہوں وہاں پر فرشتے ساتھ بیٹھے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے یہ کتنی پیاری فیلنگز ہیں دیکھو تو صحیح کون آ کے بیٹھے فرشتے آ کے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی وہاں سے خوش ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا دل میں ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دل میں ذکر کرتے ہیں جب ہم موجمے میں یا سب کے سامنے اللہ کی باتیں کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سب فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کرتا ہے اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ ہم وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں سو زندگی کا اصول بنا لو اللہ کا ذکر کیا کرو اور اپنے ماں باپ کی بہت عزت و خدمت کیا کرو آپ کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے پر افسوس یہ دولت جب چلی جاتی ہے پھر ہم بتا نہیں سکتے کہ ہماری کیا فیلنگز ہوتی ہیں تو جن جن کی یہ دولت ہے ان سے پیار اور محبت سے بات پہلے ہم آئل میں ڈالیں گے ایک بادیانی کا پھول تھوڑے سے کھڑی مرچیں اور تھوڑے سے کھڑی مصالے پر ذرا سے ساتھی کھڑی تھی ویڈیو کے چکر میں دودھ گر گیا میرا یہ جب دودھ گتا ہم جب بہت خستا تھا تو ساری ملائی خراب ہو جاتی ہے اور پلس چولا تو گیا اور اس میں جو ہے ہاف ٹیبل سپون جتنا میں زیرہ ڈالوں گی اسے آپ نے زیادہ تھیر نہیں بنانا تاکہ آپ کا زیرہ جو ہے وہ جل نہ جائے ایسے زیرا سا اس لیے پہلے آپ نے اس کو بھوننا ہے اس میں بھوننا ہے ٹھیک ہے چنے کیلئے آپ کو پسر خود اچھا بھی زیادہ ڈالتا ہے اب اس میں جو ہے میں نے گرانٹ کیا ہوا ایک پیاس جو ہے وہڑا ہے سوڑا کے پیاس میں ماتhein سے gumer لیں گے اس پہ Terror si dialer verde تو میں آپ کو پیاس مادل ہیں کام پیاس ہے کہ دہی آئٹ ہوا لو hes weed اسے ہو پہرگا ہے دہی آئٹ کلیں کسoniなるほど بھوٹ 1 دلور اپنے د cortar ہے اپنے پہلے ہیں کسیوں کہ پہائیں ڈالے پہیش مثال سالے ملیں گے چل کے ساتھ میں اس Luکھا بھائیتیا تھے تو اب کیوں کوہ کبھی کے ساتھ بھیадаی گیا اسبید اب نمک آپ میں پسند کے ساتھ بھی حساب سے میں آپ جانو بvousہ چلا پودڑا آپ کو پرکھا تو لو کروں نے اس کے ساتھ بھی جب ہم نے بائیڈ کیا تھا تو آدھا کپ میں نے اس کا پانی بھی بنا دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کی جو مکسٹر تھا اس کو جو ہے میں نے گرینڈ کر لیا جو ہے میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیا اور جو پیسٹ ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی یہ ذرا ایک لٹ اچھے سے جو ہے مکس ہو جائے اس کے بعد میں اس کی گریوی ڈال دوں گی جب ہی ڈال دیتیوں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ڈال دی میں نے ٹھیک ہے یہ چنے اور وہی پانی جو ہے مکس ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس کے لئے الگ سے آلو اور الگ سے مارکٹ میں آپ کھاتے ہیں تو آپ کو گریوی نظر آتی وہ یہ ہی ہوتی ہے یہ ہے یہ مطلب میں نے چنوں کو ہی گرینڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اب بائیڈ لانے دیتے ہیں دو منٹ اب آپ نے جو ہے اس میں ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر ہے تو آپ ایک چمچ بھر کے ڈال دیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکٹ کر سکتے ہیں اچھے فلیور کے لیے ڈال سکتے ہیں تو آپ ایک جو اس میں چھوٹا چمچ بھلیک پیپر ڈالیں بہت فیر آپ بھلیک پیپر آپ اپنی مرضی سے ڈالیں گے جتنا آپ پسند کرتے ہیں مسال تو ڈالیں گے بات ہر کسی کے اپنی پسند کی ہوتے ہیں جتنی وہ ڈالنا پسند کرتے ہیں چلے سے ہم دو منٹ آپ پکنے رکھ دیتے ہیں مکس کر کے آپ بنائیں گے آپ خود کہیں گے واو اچھا فلیور ہے مارکٹ جاتا ہوں گے ٹھیک ہے اب اسے دو منٹ ہم پکنے دیتے ہیں مارکٹ جاتا ہوں گے ٹھیک ہے گی ٹھوڑا سا کم ہے میں تب گھی زیادہ ڈالنا تھا مگر میں نے جان پہ زیادہ نہیں ڈالا میں گھی زیادہ نہیں پسند کرتی لیکن ابھی میں اس پہ ایک چمچ دے سی گی ڈال دیتی ہوں مارشاللہ یہ جو آپ کو ڈال دے سی گی ہے جو بھی ملت ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں بن کرنے لگوں الحمدللہ بہت اچھے بن گئے شکر بھی اچھی لگیا میں ٹیچ پہ کر لیتی ہوں اس پہ ڈال رہی ہوں گرم مشاہتا ہوں یہ بلو دیکھیں ماشاللہ اپنا دور دست ہے واو خود کو دیکھنے بھی اتنا مزا آتا ہے یہ گری گری ہے یہ گری ہے اس کے پیستہ کلر دیکھیں یہ گری ہے یہ گری ہے ماشاللہ ہر کلر ہے اسے گریر کرتا ہے تر نیزی یہ گریر ہے پرپل کبھی ایک نکیتنی رائنگ ہے کبھی بین کبھی ماشاءاللہ کسانو بیجی ستا ہے گی والا پک بیدی کنی کھنی 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 یہ کون سا کپڑ ہے بھائی یہ کون سا کپڑ ہے راس ایلک اس نے کتے پیارے پیارے سریڈائے میں ہے یہ راس ایلک میں ہے ایک بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اگر بیٹی دینا تو اس کے نصیب اچھا ہونے چاہیے ورنہ میں سوچتی ہو بیٹی ہونی ہی نہیں چاہیے آپ دیکھیں اگر ایک بادشاہ بھی ہے وہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہے پر وہ نصیب وہ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بیٹی کا نصیب کیا ہوگا حالکہ بادشاہ دیکھیں کتنا پاور فل ہوتا ہے اسی طرح ہم عام انسان امیر غریب ہم سب جو ہے اپنی بیٹی کو ہر چیز ادھار کر کے ایسے کیسے جیسے جہیز میں ہر اچھی چیز دیتے ہیں اچھی تربیت کرتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں لیکن اس کا نصیب ہم نہیں دے سکتے اور اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے یہاں دیکھنے والوں کا میرا آپ سب کا ہر کسی کا گھر میں جس کی شادیاں ہیں اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے موسیقی